موسیقی موسیقی ویلکم سٹوڈنٹس تو دی کالیج آف کمپیوٹر سائنسیز کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر جو کہ بنایا گیا ہے کمپیوٹر نیٹورک کے بارے میں اور اس کے یوز کے بارے میں تو آئیے بغیر کسی انتظار کے شروع کرتے ہیں کمپیوٹر نیٹورک کیا ہے ایک ہی بات اس کو کہتے ہیں نیٹورک سے مراد کہ ان انفرمیشن نیٹورک is a set of two or more کمپیوٹر کنیکتڈ تکیدھر to share information and resources like printer, hard disk ایٹسٹرا it is also called کمپیوٹر نیٹورک یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹورک سے مراد یا انفرمیشن نیٹورک سے مراد یا کمپیوٹر نیٹورک سے مراد ایسے کمپیوٹر کا مجموعہ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر جب آپس میں کنیکٹ ہو جائیں اور وہ ڈیٹے کو شیئر کر سکیں اور اپنے resources کو بھی شیئر کر سکیں اب resources میں printer آ سکتا ہے hard disk آ سکتی ہے scanner وغیرہ یا اس طرح کی بہت سری چیزیں یا کوئی بھی ڈیٹا information جو دو کمپیوٹر آپس میں شیئر کرنے کے قابل ہو جائیں تو وہ جو دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے اس چیز کو ہم information نیٹورک کا نام دیں گے یا ہم اس کو کمپیوٹر نیٹورک کا نام دیں گے جیسے کہ یہ تصویر سے میں ظاہر ہے کہ مختلف کمپیوٹر دو کمپیوٹر ہیں ایک کمپیوٹر کے ساتھ بہت سارے چیزیں اٹیچ ہیں لیکن دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ اور کوئی چیز اٹیچ نہیں لیکن صرف وہ کمپیوٹر دوسرا اٹیچ ہے یہ سارے چیزیں کمپیوٹر نمبر ون کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور اس کمپیوٹر نمبر ون کے ساتھ ایک اور کمپیوٹر کنیکٹ ہو گیا کمپیوٹر نمبر ٹو اب یہ کمپیوٹر نمبر ون کی جو رسورسز ہیں جس میں پرنٹر وغیرہ آ رہے ہیں یہ کمپیوٹر نمبر ٹو بھی استعمال کر سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹ ہو گئے ہیں اور آپس میں وہ ڈیٹے اور انفرمیشن اور رسورسز کو شیئر کر سکتے ہیں تو اٹیس کارڈ انفرمیشن نیٹورک ٹھیک ہو گیا جی آگے اس کے ہم یوز کہہ لیں یا اس کے آپ بینیفیٹس کہہ لیں وہ کیا کہہ یوز آف کمپیوٹر نیٹورک کیا ہے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو فرسٹ افال نیٹورک آر یوز ٹو اسیس شیئر ڈیٹا جب دیٹا شیئر کر سکتے ہیں پہل ہے یا ایک پروگرام ہے تو اس کو اب جتنے بھی کمپیوٹر آپ کے نیٹورک میں کنیکٹ ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے اس کو اکسیس کر سکتے ہیں اس سارے کے سارے اس کو یوز کر سکتے ہیں پہلا بینیفیٹس تو یہ ہو گیا کہ نیٹورک آر یوز آجیں شیئرڈ ڈیٹا جو ڈیٹا شیئر کر دیا جائے گا تو نیٹورک میں تمام کے تمام یوزر اس کو اکسیس کر سکتے ہیں دوسرا نیٹورکس آر یوز ٹو شیئر ڈیفرنٹ ڈیوائسیز لائک پرنٹر اور ہارڈ ڈسک اب نیٹورکس نہ صرف ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے بلکہ ڈیٹے کے ساتھ ساتھ رسورسز کو بھی شیئر کرتا ہے رسورسز سے مراد اب پرنٹر شیئر کرتا ہے ہارڈ ڈسک شیئر ہو سکتی ہے اب پرنٹر اب آپ فور اگزامپل دس بندے ایک آفیس میں کام کر رہے ہیں اور ایک پرنٹر ہے اب ہر بندے کو پرنٹر کی ریکوئرمنٹ ہر بندہ پرنٹ نکالنا چاہ رہا ہے تو کیا اب ہم ہر بندے کو پرنٹر لائے دیں گے نہیں ہم ایک پرنٹر لائیں گے اس کو ایک کپیوٹر ساتھ اٹیج کریں گے اور پھر اس کو شیئر کر دیں گے نیٹورکس کا حصہ بنا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے ایک ہی پرنٹر دس بندوں کی ریکوئرمنٹس کو پورا کر لے گا ایک ہی پرنٹر دس بندے یوز کر سکیں گے ایک ہی پرنٹر شیئر ہو گیا تو تمام کے تمام یوزر اس کو یوز کر سکیں گے اس کا ایک بہترین بینیفیٹ ہوا کہ جب آپ نیٹرک بنا لیتے ہیں تو آپ ڈیٹا شیئر کرنے کے ساتھ رسورسز کو بھی شیئر کر سکتے ہیں اچھا آگے نیٹرکس آر یوز تو سینڈ ای میل وید اٹیشٹ فائلز اب ای میل کرنا یا الیکٹرونیکل جسے میل کہتے ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ نیٹرک کی مدد سے اپنے کولیگز کو دوسروں کو بڑی آرام کے ساتھ بڑی آسانے کے ساتھ سینڈ کر سکتے ہیں نیٹرکس آر یوز تو کمیونیکیٹ وید ڈیفرنٹ پیپل آل آور دی ورلڈ نیٹرک کو ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی بھی دوسرے یوزر جو کہ اس نیٹر سے کونیکٹ ہے جو اس نیٹرک کا حصہ ہے اس کو ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اسے بات چیت کر سکتے ہیں اسے ہم ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں اسے ہم بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں اور بہت ساری چیز اس کو دے بھی سکتے ہیں وہ جائے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو ہم اسے ڈیٹا اور انفرمیشن کو اکس چینج کر سکتے ہیں with the help of انٹرنیٹ اور with the help of نیٹورک نیٹورک کو بیسیکل کے لیے انٹرنیٹ بھی بیسیکل کے لیے ایک نیٹورک ہی ہے لیکن اس کو اب ہم بعد بھی دسکرز کریں گے آپ اس کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ کمیونکیشن کرنا چاہتے ہیں تو نیٹورک is the best way to communicate with the long distance users کے لیے اچھا one copy of software can be shared over a network by multiple users ایک ہی copy software کی وہ share کی جا سکتی ہے اور اس کو multiple users ایک نیٹورک کے پر use کر سکتے ہیں جیسے آج کل ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت ہی مہنگے قسم کے software جو کہ paid software ہوتی ہیں وہ ایک software کی قیمت multiple dollars میں ہوتی ہے 100 dollars 200 dollars تک ہوتی ہے تو اب وہ company اگر ایک software purchase کر لے اور اس کو وہ share کر دے اپنے تمام workers کے ساتھ اپنے تمام users کے ساتھ تو اس کو ہر software کے لیے ہر users کے لیے software خریدنا کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ایک ہی software خریدا ایک دفعہ پیسے لگا لیے اور اب اس کو آپ مختلف users کو اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہوگا اگر آپ computer networks بنائے ہوا ہے اگر آپ نے information network بنائے ہوا ہے تب بھی تو اس کا ایک بہتنی benefit یہ بھی ہوا کہ آپ ایک ہی software کو multiple users کو use کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور thank you so much students I hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ computer کا network کیا ہے اور اس کے استعمال کیا ہے یا اس کے use کیا ہے تو اگلے lecture میں ہم انشاءال discuss کریں گے اس کے types وغیرہ کے بارے میں تو lecture تو آپ کو سمجھ آگی لیکن جو کام میرے مطابق آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا discuss کیجئے commits کے بعد commits کیجئے اگر آپ کو کسی جگہ پر سمجھ نہیں آتی یا اگر آپ کو کوئی اور question کرنے ہیں تو commits میں لازمی آپ وہ question raise کریں تاکہ آپ کے question کا proper answer کیا جا سکے اور اس کے ساتھ چینل کو subscribe کرنا اور like کرنا اور share کرنا تو بالکل نہیں بھولنا thank you so much اللہ حافظ